کوئی بتایا ہے کسی نے ملک میں ہو کیا رہا ہے پرائیم میسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیماریکہ میں مقابلہ کرنا ہے پرائیم میسٹر صاحب کے رسپانس کیا رہا ہے بارہ سے زیادہ تقریبیں فرمائیے تو گزارش یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں پرائیم میسٹر نے ایک نیشنل کورڈینیشن کمیٹی بنائی ہمیں بتایا جاتا ہے ادارے بنے ہوئے انسی او سی ہے پتہ نہیں انسی ویڈی ہے پتہ نہیں اور چی سی سی ہے یہ بتا دیں پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف سٹریٹیجی کیا ہے تو ہم نے لوگ ڈاؤن ہونے کے پندرہ دنوں کے اندر سپیکر صاحب ہم نے ٹیلی سکول کا اجراء کر دیا مجھے کابینہ کا ڈاکیمنٹ دکھا دیں جب لوگ ڈاؤن کیا گیا ہو یہ وزیر بیٹھے بتا دیں ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی پڑے گی ایک میڈیکل ڈاکٹر تھی ان کی کابینہ وہ بھی گھر بھی دی اگر اٹھاروی ترمیم ختم کر دیں کرونا ختم ہو جائے گا تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب ہے اگر آپ نے یہ گفتگو سنی ہو تو آپ کو دو باتیں سن کے تو ایک جھٹکا لگا ہوگا شفقت محمود صاحب نے کہا ہم نے پندرہ دن کے بعد ٹیلی سکول بنا دیا یا مسئلے کا حل ہے ٹیلی سکول دوسرا اٹھاروی ترمیم کی اوپر وہ بات ہوئی تو اٹھاروی ترمیم کا جواب آپ نے ان کا سن لیا اسی عرصے میں این ایف سی اوارڈ کی تشکیل بھی کر دی ہے یہ میرے ہاتھ میں اس کا نوٹفکیشن پڑھا ہوئے جس کے اوپر پی ایم ایل این کے جو اسحاق دار صاحب فارمر فینس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے آتھورائز کر دیا ہے کہ ان دی ایبسنس آف فینس منسٹر who is actually the prime minister عمران خان ان کی ایبسنس میں یہ ایڈوائزر ٹو پرائم نسٹر جو حفیظ شیخ ہیں وہ اس کو چیر کیا کریں گے تو کیا صوبے حفیظ شیخ کو اپنا حصہ کاٹ کے دینے پر تیار ہو جائیں گے جو مرضی اور منشاہ اس وقت سرکار کی کوئی ایک چار آنے کو ہاتھ لگانے دے گا پتہ نہیں کس ہوا میں کس دنیا میں یہ زندہ ہیں لوگ